زومبی شروع ہوا تھا ایک لیب میں کچھ مڈیکل سٹوڈنٹس کسی مرے ہوئے آدمی پر ریسرچ کر رہے تھے ان میں زوئی بھی شامل تھی مگر ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس آدمی کی موت کیسے ہوئی کیونکہ اس آدمی کا جسم آہستہ آہستہ گل سڑ رہا تھا اور اس پر کریکس یعنی اس کے جسم پر ترارے پڑ رہی تھی جس کے بعد زوئی کی دوست کہتی ہے آؤ ہم لوگ پارٹی میں چلتے ہیں کافی انجھائے کریں گے پر وہ اس کو یہ ٹھے کر منع کر دیتی ہے کہ نہیں موزیاں بھی کچھ اور ریسرچ یعنی ٹیسٹ کرنی ہے مگر وہ اپنے ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے ایک مریض کے پاس جاتی ہے پر جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں جاتی ہے وہ اس کو اچھی بہو قریب نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی راتیں اس کے لیے بلکل اچھے نہیں تھے زوئی بھی ان سب باتوں کو محسوس کر رہی تھی پر وہ اس کو کچھ نہیں کہتی کیونکہ اس کو اپنا کام جو کرنا تھا اور وہ ایک میڈیکل کی سٹوڈنٹ بھی تھی پر تب ہی جب زوئی اپنا کام ختم کرتی ہے تو وہ مریض جس کا نام میکس تھا وہ اپنی شہر کی بازو اوپر کرتا ہے اس نے اپنی بازو پر زوئی کا نام دکھا ہوا تھا وہ یہ سب دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ اس پاگل آدمی نے اپنی بازو بہت بری طرح سے کٹ کر زوئی کا نام دکھا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر اس پر چلانی لگتی ہے اور اپنی دوست کو بھی بلا لیتی ہے اس کی دوست اس آدمی کو بہت ڈانتی ہے جس کے بعد وہ زوئی کو پارڈی میں لچاتی ہے تاکہ وہ ان سب باتوں کے بارے میں نہ سوچے وہ وہاں پر بہت اچھا محسوس کر رہی تھی سب ہی لوگ کافی مستی کر رہے تھے تب یہ پارڈی میں ڈرینک بیر ختم ہو جاتی ہے اکیلی ہی اس کمرے میں جاتی ہے جہاں پر ان کا فریج تھا فریج اسی کمرے میں تھا جہاں پر انہوں نے اس آدمی کی لاش کو رکھا ہوا تھا جس پر یہ لوگ پہلی ریسرچ کر رہے تھے تب یہ اس کمرے میں وہی مریض پہ آ جاتا ہے جس کا نام میکس تھا جو زوئی کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ کو تمیزی کرتا ہے زوئی بہت چیختی ہے پر اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ باہر تو بہت زیادہ شور تھا تب ہی اچانک سے ایٹم وہ لاش زندہ ہو جاتی ہے جس پر یہ لوگ ریسرچ کر رہے تھے وہ میکس کو پوری طرح سے کٹ لیتی ہے جس کے بعد اب وہ زومبی بن گیا تھا زوئی یہ سب دیکھ کر کافی سا گھڑ گئی تھی وہ موقع ملتے ہی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر سب لوگ تھے اس سے پہلی وہ سب کو اندر کے حالات کے بارے میں بتاتی وہ زومبی باہر آ جاتے ہیں اور سب کو کٹنا لگتے ہیں جس سے پارٹی میں سب لوگ ایک ایک کر کر زومبی بن گئے تھے زوئی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی وہ ایک کھڑکی سے بھاگنے رکھتے ہیں ساتھ ہی وہ اپنے دوست کو بچانے کی بھی کوشش کر رہی تھی پر تب ہی اچانک اس کی دوست کو زومبیز اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر مار دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں پر زوئی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ہر طرح زومبیز تھے اب یہ سارا وہی سین تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا یعنی کہانی دوبارہ پریزن موجودہ وقت میں آ جاتی ہے کافی وقت گزر چکا تھا بہت سارے لوگ سومبیز بن گئے تھے بس کچھ ہی لوگ بچے تھے جو آرنے والوں کے ساتھ ان بگر یعنی خوفیا جگہ پر رہتے تھے انہی میں زوئی بھی شامل تھی یعنی کہ وہ اب تک زندہ تھی اور بالکل ٹھیک تھی یہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے سب کچھ تھا ان چیزوں کے ان لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت تھی زوئی ابھی بھی ان کاموں میں مصروف تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ زومبیز سے بچنے کے لیے بیکسین تیار کر لیں پر وہ اپنے ٹیس میں بار بار فیل ہو رہی تھی ادھر آرمی بنگر میں ان بچے بھی تھی جو بہت بیمار تھی زوئی اس کا بہت خیال رکھتے تھی اور اسے کافی زیادہ گھل مل چکے تھی ابھی بھی بنگر میں دوائیوں کی کمی تھی پر دوائیہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بچی کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی زوئی آرمی کمانڈر کے پرس جاتی ہے اور اسے اجازت مانگتی ہے کہ وہ اسے باہر جانے دیں تاکہ وہ جا کر دوائیہ لاسکے پر کمانڈر بہت سب تھا وہ کہتا ہے میں سب کی چاند کو غطرے میں نہیں ڈال سکتا میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ باہر جو زومبیز ہیں وہ خون کے پیاسے ہیں ہم پر حملہ کر دیں گے پر وہ کہتا ہے پلیز مجھے جانے دیں اور میں زومبیز سے بچنے کیلئے ایک فیکسین کی تیار کر رہی ہوں جس کے لئے مجھے دوائیوں کی ضرورت ہے پر کمانڈر سمجھتا ہے کہ چھوٹ بول رہی ہے ادھر کمانڈر کا چھوٹا بھائی بھی تھا جو زوئی کو پسند کرتا تھا اور اس کا کافی اچھا دوست بھی تھا وہ اب اپنے بھائی سے باہر جانے کی اجازت نہیں لیتا ہے اگلے دن زوئی اور آئیمی کی ٹک جانے کیلئے روانہ ہوتے ہیں پر راستی بھی جنگل کے پیچھو بھی جنگ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اب وہ دری رک جاتے ہیں اور گاڑی کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں پر طبیعہ جانت وہاں پر بہت سارے زومبیز آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں مگر جلدی ان کی گاڑی ریکھو گئی تھی اور یہ لوگ اپ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ اب زوئی کے لیب میں آ گئے تھے وہاں پر آ کر بہت زیادہ احتیاط سے چل رہے تھے تاکہ کوئی زومبی اچانک سے آ کر ان پر حملہ نہ کر دیں یہ یہاں سے سارے دوائیاں لیتی ہیں اب یہاں پر زوئی جان بوچھ کر اپنے گروپ سے الک ہو گئی تھی اور اسی لیب میں جاتی ہے جہاں پر یہ کام کیا کرتی تھی وہاں سے یہ اپنی مام کی تصویری لیتی ہے جو اس نے اپنے لیب میں رکھی ہوئی تھی پر تب ہی اچانک وہاں پر اس کو ایک زومبی دیکھ لیتا ہے جو بھاگ کر اس کے پاس آ رہا تھا جیسے تیسے کر کر یہ اس زومبی سے بچھتے بچھاتے بھاگ دو جاتی ہے پر اس کا سکار فہی بڑھ کر جاتا ہے وہ زومبی اس کو اٹھا لیتا ہے اور سومنے لگتا ہے جس کی خوشبو اس کو اچھی لگ رہی تھی یہ لوگ جلتے جلتے اپنا کام ختم کرتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں مگر وہ زومبی ابھی بھی زوئی کا پیچھا کر رہا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئی تھی اور اچانک ان کے ایک ساتھی پر زومبی حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو کاٹ کر کھا جاتے ہیں یہ بات جب کمانڈر کو پتا چلتی ہے کہ اس کا ایک فوجی مارا گیا تو اس کا قصور بار وہ زوئی کو مانتا ہے اور کہتا ہے میں جاتا تھا ایسا ہی ہوگا اسی ریے میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اس کے بعد ہم اس زومبی کو دیکھتے ہیں جس کو زوئی کا سکاپ ملا تھا اس کو اس کی خوشبوں اچھی لگ رہی تھی وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی گاڑی کے نیچے چھپ کر بنکر تک آ جاتا ہے اور وہاں کے دروازے بند ہونے سے پہلے یہ اندر بھی آ گیا تھا اور اندر آگر یہ اوپر والی ایسی وینٹ خوف یا جگہ پر چھپ جاتا ہے ادھر زوئی بھی جو دوائیاں لائی تھی وہ اس چھوٹی بچی کو پلا دیتی ہے جسے بھی کر وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی وہ اس چھوٹی بچی کے پاس سے جاہی رہی تھی تب ہی کمانڈر کا چھوٹا بھائی آ جاتا ہے جو زوئی کو پسند کرتا تھا وہ اسے روک کر بات کرتا ہے اب یہ سب کچھ پر چھپا ہوا زومبی بھی دیکھ رہا تھا جس کو دیکھ کر بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی اب وہ زومبی آہستہ آہستہ اس ایسی وینٹ سے خوفیا راستے سے گزرتا ہوا ایک فوجی کے کمرے تکا جاتا ہے اس فوجی کو ایسا لگ رہا تھا کہ اندر شاید کوئی چوہاں گز گیا بہت دوڑی لے کر مارنے چاہتا ہے لیکن تب ہی زومبی اس فوجی پر حملہ کرتا ہے پکڑ کر مار دیتا ہے اور بری طرح سے کھا جاتا ہے جب اس فوجی کے دوست اس کے کمرے میں آتی ہے تو اس کے اوپر سے خون ٹپک رہا تھا جیسے ہی وہ اس ایسی وینٹ کو کھولتی ہے فوجی کی لاش نیچے آ کر گرتی ہے وہ سور سے چھکتی ہے اور بھاگتی ہے سب کو بتانے کے لیے ایک پر زومبی اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بیمار دیتا ہے وہاں سے زوئے بھی گسر رہی تھی اس کی نظر بھی زومبی پر پڑ گئی تھی حیران ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر کہ اتنی سطح سیکیارٹی کے بھاوہ جود ایک زومبی بنکر کے اندر کیسے آ گیا وہ سب ہی الارم کو بچا دیتی ہے جس سے سب کو پتا چل گیا تھا کہ ان کے بنکر میں کوئی زومبی آ گیا ہے سب لوگوں کو خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا اسی لیے وہ زوئی کے پاس پھاگتی ہیں پر زومبی نے زوئی کو پکڑ لیا تھا لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ زوئی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا وہ اپنی شیڈ کے بازو پر کر کر اس کو دکھاتا ہے اس نے بازو پر زوئی کا نام لکھا ہوا تھا یہ زومبی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے پاگل مریض میکس تھا جو زوئی کی پیچھے پاگلوں کی طرح پڑا ہوا تھا وہ زومبی تو بن گیا تھا پر زوئی کو کبھی بھی نہیں بھولا وہ اس کے ساتھ پھر سے وہی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے پہلے کیا تھا تب ہی وہاں پر کمانڈر کا چھوٹا بھائی آ جاتا ہے جو زوئی کا دوست بھی تھا اور زومبی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر زوئی اس کو روک دیتی ہے اور کہتے ہیں رکو میں اس پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں کچھ تو ایسا ہے جو عجیب ہے ورنہ جو زومبی بڑھتے ہیں وہ تو سب کچھ بھول جاتے ہیں لیکن میں اس کو ابھی بھی یاد ہوں اب یہ لوگوں زومبی کو پکڑ کر قید کر دیتے ہیں تب ہی وہاں پر کمانڈر آتے ہیں اور زوئی کو ڈاٹتے ہیں تم باغل ہو گئی ہو لڑکی ایسے زومبی کو رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے کہتے ہیں مجھے ایک موقع تو دیئے میں ویکسیم بنانا چاہتی ہوں اور اس زومبی میں کوئی تو بات الگ ہے جس کے بارے میں صرف زوئی ہی جان پائی تھی اب ساری ٹیم زوئی کا ساتھ دینے کیلئے تیار تھی وہ کمانڈر سے بھی اجازت لے لیتے ہیں اب وہ زومبی پر رسائچ کرتی ہے جس سے اس کو پتا چلتا ہے یہ ابھی پوری طرح سے زومبی نہیں بنا کیونکہ میکس کا دلو دیماغ ابھی بھی سوچ پا رہا تھا وہ اپنے دوست کو بتاتے ہیں تم جانتے ہو جو زومبیز ہوتے ہیں وہ انسانوں کو دیکھ کر فورا ان پر حملہ کرتے ہیں پر اس نے مجھے دیکھ کر مجھ پر حملہ نہیں کیا بلکہ اس کو پرانا سب یاد آ گیا اب زوئی کو میکس کے علاوہ ہی کور آدمی کے خون کی ضرورت تھی جو پوری طرح سے زومبی ہو یہ لوگ کمانڈر کو بغیر بتائے خود تو لے لیتے ہیں پر اچانک سے تو اسے زومبیزن پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے بنکر میں بھی آ گئی تھی جیسے دیسے کر کر یہ لوگ ان سے بری طرح سے بچتے ہیں اور سبھی دروازوں کو بند کر لیتے ہیں کمانڈر کو جب یہ بات بتا چلتی ہے تو وہ زوئی پر بہت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے سبھی فالتو ایکسپیرمنٹ اپنے تجربوں کو بند کرو پر زوئی کا ہماننے والی تھی وہ آخر کار اپنے سارے تجربوں سے کوششوں سے ویکسنگ بننا ہی لیتے ہیں اور اب یہاں پر اس کے لیے دوسرا خطرہ تیار ہو گیا تھا میک زومبی حضاد ہو چکا تھا زوئی اس سے بچ کر بھاگتی ہے وہ بھاگ کر اپنے باپ کی ساتھیوں کے پاس پہنچتی ہے لیکن زومبی نے اسے بکڑ لیا تھا اور وہ سارے بنکر کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے باہر سے زومبی بھی اندر آ گئے تھے اور سب ہی آرمی کے لوگوں کو مار رہے تھے ایک حل چل مچ گئی تھی تب ہی زوئی دیکھتی ہے کہ وہ بچے پہ ڈر کر باہر جا رہی تھی جس کا زوئی خیال رکھتی تھی وہ اس کو پرچانی کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے وہ زومبی بھی اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے ادھر دوسری طرف زومبی اس آرمی والوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے پر انہی میں کمانڈر بھی مارا جاتا ہے اور زوئی کا دوست جو کمانڈر کا چھوڑا بھائی تھا اس کو بھی یہ زومبی کٹ لیتا ہے وہ بھی اب زومبی بننے والا تھا وہ اسی لیے زوئی کو دھون رہا تھا پر وہ سے کہیں نہیں مزتی اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ زوئی کو بھی زومبیز نے مار دیا ہوگا اب آخر کار وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود کو مار لے گا اور وہ اس طرح زومبی بن کر ماہ زومبی لوگوں کو مار کر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا ادھر دوسری طرف میکس زومبی ابھی بھی زوئی کے پیچھے تھا مگر وہ اچانک سے چھوک کر اس پر بڑی چلاکی سے حملہ کر دیتی ہے پہلے تو وہ چاکوز کے پیٹ میں مار دی ہے اور پھر اس کے سر کو الگ کر دیتی ہے اس نے اس چھوٹی بچی کو بھی بچا لیا تھا جس کے بعد وہ اس کو لے کر بن کر میں واپس آتی ہے تب ہی وہ کمانڈر کے بھائی اپنے دوست کو دیکھتی ہے جو اپنی جان لینی والا تھا یہ اس کو سمجھا دی ہے دیکھو ایسا مت کرو میرے ویکسین بنا لی ہے اور تم زومبی نہیں بنو گے وہ اب اپنے دوست کو وہ ویکسین لگاتی ہے جس سے وہ بچ گیا تھا کچھ ٹائم کی بادر میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر اب زوئی کا دوست اس ویکسین کے بعد بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اس طرح اس کی ویکسین کا محب ہو گئی تھی اور اس نے بہت سارے لوگوں کے جان بچائی تھی سب کو جب 222 ٹھیک ہونے لگا تھا کہ وہ بھی یہی پر ہتم ہو جاتی ہے موسیقی